جنگل میں بہت سے پکشی رہتے تھے سب پکشیوں کے اپنے اپنے مضبوط گھر تھے پرندو مینو چڑھیا بہت زیادہ غریب تھی وہ ایک عام سے گھنسلے میں رہتی تھی پکشیوں تمہارے جنگل میں گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اسی لیے ہم بادل تمہارے جنگل میں جلد ہی بارشے کرنے آئیں گے واہ واہ بادل بھائیہ میرا تو دل ہی خوش کر دیا آپ نے آپ بس جلدی سے ہمارے جنگل میں بارشے کر دیں بادل بھائیہ جب آپ نے یہ بات کہیں ہیں تو پھر آپ جلدی آ کر ہمارے جنگل میں بارشے کر بھی دینا ہاں ہاں توتے تم چنتہ ہی نہ کرو بس کچھ دنوں میں تمہارے جنگل میں بارشے ہونا شروع ہو جائیں گی بس پھر وہ بادل وہاں سے چلا جاتا ہے سب پکشی بارش کا سن کر بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں پر انتو مینو چیڑیا بہت زیادہ ہی پریشان ہوتی ہے ہائے رے اب میں کیا کروں گی چنگل میں تیز بارشیں ہونے والی ہیں اور میرے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے نہ تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں دوسرا گھر خرید سکوں بارش میں میں اپنے دونوں معصوم بچوں کو لے کر آخر کہاں جاؤں گی یہ تو بارش میں بھیگ کر بیمار ہو جائیں گے میرے پاس تھوڑا بہت تو سمیں ہیں مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اپنے بچوں کے لیے بس یہ کہہ کر مینو چیڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مینو چیڑیا کیلے کے بڑے بڑے پتے لاکر اپنے گھونسلے میں لگا لیتی ہے ارے ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں اتنی گرمی میں یہ کیلے کے پتے آپ نے ہمارے گھونسلے کے اوپر کیوں لگا دیئے ہیں ہاں ماما ان پتوں کو لگانے کی وجہ سے گھونسلے کے اندر ہوا بھی نہیں آ رہی ہیں مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہیں بیٹا بادل نے بتایا ہی کہ بس کچھ ہی دنوں میں ہماری جنگل میں بارشیں ہونے والی ہیں اسی لیے میں نے کیلوں کے بڑے بڑے پتوں سے گھونسلے کی چھت بنا دی ہیں تاکہ بارش کا پانی اندر نہ ہا سکے ماما آپ تو بارشوں کے موسم میں چھاتے بھیجتی ہونا تو پھر آپ ان پتوں کی جگہ چھاتا لگا دو تاکہ اور بھی زیادہ اچھا رہے نہیں نہیں مانوچڑے جب سے تمہارے بابا کی موت ہوئی ہے ہم بہت زیادہ غریب ہو گئے ہیں اور ابھی تو ہمارے پاس صرف آج کے لیے ہی بوچن ہے کل نہ جانے ہمارے پاس بوچن کہاں سے آئے گا لیکن تم دونوں بلکل بھی چنتہ مت کرو میں کل سے چھاتے بیچنا شروع کروں گی اور ان سے جو پیسے آئیں گے ہم اس سے اپنے گھر کا گزارہ چلائیں گے ماما جب پاپا تھے تو ہم کتنے زیادہ امیر تھے اور ہم سب پکشیوں کی کتنی مدد بھی کیا کرتے تھے پر انتو جیسے ہی ہم اتنے زیادہ غریب ہوئے ہمیں تو سب پکشی جیسے بھول ہی گئے ہیں ہاں بیٹا پر انتو پریشان مت ہو بارش کے بعد میں محنت کروں گی اور اپنا ایک بڑا سا گھر بناؤں گی جس میں ہم سب مل کر رہیں گے اگلے دن چنگل میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے سب پکشی اپنے اپنے پن گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مانوچڑے شونوچڑیا ان کے لوگ کے بڑے بڑے پتوں کی وجہ سے ہمارے گھونسلے میں بارش کا پانی نہیں آ رہا پر اب میں چھاتے بیچنے کے لیے جا رہی ہوں تم دونوں گھونسلے سے باہر مجھ جانا اتنا کہہ کر مینوچڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے چھاتے لے لو چھاتے لے لو ایک دم بڑیا بڑیا چھاتے لے لو مینوچڑیا ایسے پکشیوں کو آواز لگا رہی ہوتی ہے ارے بھائی مینوچڑیا یہ تم اتنی تیز بارش میں چھاتے کیوں بھی چھائی ہو تمہیں تو تھنڈ لگ جائے گی اور تم بیمار ہو جاؤ گی بلبل بہن میں کیا کروں میرے بچے گھونسلے میں بھوکے بیٹھے ہیں ان کو بھوچن کھلانے کے لیے مجھے یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا آخر اچھا مینوچڑیا ایک کام کرو مجھے ایک اچھا والا چھاتا دے دو بس پھر بلبل ایک چھاتا خرید کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف بارش تیز ہونے کی کارن مینوچڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ فوڈ کر نیچے زمین پر گر جاتا ہے مانوچڑا اور شونوچڑیا بھی کافی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں کافی دیر ہو جاتی ہے مانوچڑا اور شونوچڑیا تیز بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں اور سردی سے کافنے لگتے ہیں کہ تب ہی یہ سب کچھ چگو پکشی بھی دیکھ لیتا ہے آرے مانوچڑے شونوچڑیا یہ تم دونوں یہاں پر کیسے گر گئے اور تم دونوں کو تو کافی زیادہ چوٹ بھی لگی ہے پھر مانوچڑا چگو پکشی کو ساری بات بتاتا ہے اس چنگل کے پکشی کتنے زیادہ ظالم ہیں جب مینوچڑیا امیر تھی تو وہ پکشیوں کی کتنی زیادہ مدد کرتی تھی اور آج مینوچڑیا پر یہ سمیں آیا ہے تو کوئی پکشی مینوچڑیا کو پوچھنے بھی نہیں آ رہا ہے میں تو آج دو سالوں کے بعد اپنے جنگل میں واپس آیا ہوں اور یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا ہے چلو مانوچڑے شونوچڑیا میرے گھر چلو تم دونوں پھر جگو پکشی ان دونوں کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے ہائے دے میرے بچے میری وجہ سے میرے بچے آج کتنے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں نہیں مینوچڑیا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے پکشیوں کو تمہارا خیال لگنا چاہیے تھا تم بھی تو پکشیوں کی کتنی زیادہ مدد کرتی تھی ان کے برے سمیں میں ان کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی تم اب تم مینوچڑیا یہی رہو گی جنگل کے پکشی بہت زیادہ ہی برے ہیں جگو پکشی آپ سے آج دو سالوں کے بعد ملی ہوں میں آپ جیسے پہلے تھے آج بھی آپ بلکل ویسے ہی ہیں آپ بلکل بھی نہیں بدلے نہیں مینوچڑیا میں جنگل کے پکشیوں کی طرح نہیں ہوں جو کسی کا برا وقت آنے پر بدل جاؤں وہیں دوسری طرف سب پکشی بھی بہت زیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں پکشیوں آپ سب کو پتا ہے کہ مینوچڑیا اتنی تیز بارش میں چھاتے بیچ رہی ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے ایک وقت تھا جب ہمارے پاس کھانے کے لیے بھوچن بھی نہیں ہوتا تھا تو مینوچڑیا ہمیں آ کر بھوچن دے کر چاہتی تھی لیکن آج جب مینوچڑیا پر اتنا برا وقت آیا ہے تو ہمیں سے کسی بھی پکشی نے ایک بار مینوچڑیا سے پوچھا بھی نہیں ہاں بلبل بہن تم ٹھیک کہہ رہی ہو مینوچڑیا ہمارے ہر برے وقت میں کام آئی ہے لیکن ہم آج مینوچڑیا کے برے وقت میں کام نہیں آسکے مجھے تو لگتا ہے پکشیوں کہ مینوچڑیا ہم سے نراز ہوگی کیونکہ ہم نے مینوچڑیا کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے ہاں تو نراز ہونا بنتا ہے اس کا کیونکہ ہم نے کامچو اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ لیکن پکشیوں ابھی وقت ہے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی مدد کریں بس ٹھیک ہے پکشیوں ہم مینوچڑیا کے لیے ایک مضبوط سا گھر خرید لیں گے اور اسے ہم تحفے میں دے دیں گے اس طرح ہم اسے معافی بھی مانگ لیں گے اور مینوچڑیا ہم سے خوش ہو جائے گی ہاں ٹھیک ہے کل اکاوے کل صبح ہوتے ہی ہم ایک بڑیا سا گھر خرید لیں گے اور مینوچڑیا کو تحفے میں دے دیں گے اگلی صبح ہو جاتی ہے سب پکشی پیسے ملا کر مینوچڑیا کے لیے ایک بڑا سا گھر خرید لیتے ہیں چلو چلو پکشیوں اب مینوچڑیا کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کر معافی مانگتے ہیں یہ کہہ کر سب پکشی چگو پکشی کے گھر چلی جاتے ہیں مینوچڑیا تم ہم سب پکشیوں کو معاف کر دو ہم سب پکشی اپنے چکروں میں تمہارے سارے احسان بھول گئے تھے تم نے تو ہم سب پکشیوں کے برے وقت میں ہمارا کتنا ساتھ دیا تھا مینوچڑیا چلو ہمیں تمہیں کچھ دکھانا ہے چلو ہمارے ساتھ پکشیوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ تم سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اسی لیے میں نے تم سب پکشیوں کو معاف بھی کر دیا ہے مینوچڑیا ہم سب پکشی جان گئے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے آس پڑوس میں کوئی پریشان تو نہیں ہے ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہئے بس پھر مینوچڑیا سب پکشیوں کے ساتھ چلی جاتی ہے مینوچڑیا یہ دیکھو یہ رہا تمہارا نیا گھر ہم سب پکشیوں نے تمہارے لیے یہ نیا گھر خریدا ہے نہیں نہیں پکشیوں یہ گھر میں نہیں لے سکتی ہوں آپ سب سے مینوچڑیا یہ تمہارا ہی ہے تم نے ہماری اتنی مدد کی ہے کہ اس کے بدلے میں ہم سب پکشی اتنا تو آخر کر ہی سکتے ہیں تمہارے لیے پکشیوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ سب نے بھی میرے مشکل کے سامنے میں میری مدد کی اس طرح مینوچڑیا کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور مینوچڑیا اپنے گھر میں آرام سے رہنے لگتی ہے جنگل کے پکشی بہت ہی زیادہ بہادر تھے انہیں کسی بھی چیز کا کوئی بھی ڈھرنا تھا کیونکہ باجوچیل ان سب پکشیوں کی بہت ہی زیادہ اچھی دوست تھی باجوچیل میری تو یہی آشا ہے کہ ہماری دوستی ایسے ہی چلتی رہے کبھی بھی کسی کی نظر نہ لگے ہاں تم ٹھیک کہتی ہو چیڑیا پکشیوں تم سب کو پتا ہے کہ دوسری چیلیں تو مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں کہ میں پکشیوں کو کھانے کے بجائے ان سے دوستی کر کے بیٹھی ہوں پر انتو سج تو یہی ہے کہ تم سب پکشی بہت زیادہ اچھے ہو اچھا باجوچیل یہ تمہارا ننہ مناچیل کبور نہ سکے گا اور کہیں یہ بڑا ہو کر ہم پکشیوں کو نقصان تو نہیں پوچھائے گا نا ارے کیسی باتیں کر رہے ہو کالوکاوے میرا ننہ چیل تو ابھی سے ہی سب پکشیوں کے بچوں سے دوستی کر بیٹھا ہے اور اس کی سب سے زیادہ دوستی تو مینوچڑیا کے بیٹے مانوچڑے سے ہیں بس جنگل میں اسی طرح سب پکشی اور باجوچیل ایک ساتھ ملچول کر رہتے تھے میرے بیٹے یہ دیکھو میں نے یہ انڈا دیا ہے اور ایک مہینے بعد اس انڈے میں سے تمہارا چھوٹا سا بھائی آنے والا ہے پرانتو ممہ پھر تو آپ مجھ سے بھی زیادہ اس کا خیال لکھیں گی ہاں بیٹا چھوٹے بچوں کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے اور ویسے بھی اب تو تم بڑے ہو گئے ہو تم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو چلو اب مجھے کسی کام سے جانا ہی تم اپنے گونسلے میں ہی رہنا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی واپس یہ کہہ کر باجوچیل وہاں سے چلی جاتی ہے بس ایک مہینے کے بعد اس انڈے میں سے میرا چھوٹا بھائی آ جائے گا پھر تو ممہ صرف اسی کا خیال لکھیں گی اسے اپنے ہاتھوں سے بوجن کھلائیں گی اور کہیں ایسا نہ ہو کے ممہ میرے چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال کی چکر میں مجھے ہی نہ بھول جائیں اس طرح تو میرا چھوٹا بھائی میری ساری خوشیاں چین لے گا بس اس طرح بے ننہ چیل اپنے آنے والے بھائی سے بہت زیادہ ہی جلنے لگتا ہے ویسے میرے پاس ابھی بہت ہی سمیں ہے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے میرا چھوٹا بھائی کبھی انڈے سے باہے نہ نکلے اگلے دن باجو چیل اپنے گھوشلے میں مینو چیڑیا کالو کھوے توتے اور بلبل کو بلاتی ہے بکشیوں آج مجھے اپنے بھائی سے ملنے دوسرے جنگل جانا ہے اور میں اپنے اس انڈے اور ننے چیل کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں کہیں میری دشمن چیلیں میرے بچے پر حملہ نہ کر دیں اسی لئے تم میں سے کوئی ایک پکشی میرے بچے اور میرے اس انڈے کا خیال رکھ سکتا ہے باجو چیل تم بالکل بھی چنتہ مت کرو میں رک جاتی ہوں تمہارے انڈے اور تمہارے ننے چیل کا دھیان رکھنے کے لئے آرے نہیں نہیں مینو چیڑیا ہم سب پکشی ہمیشہ مل جل کر کام کرتے ہیں اور اس بار بھی ہم باجو چیل کے بیٹے اور اس کے انڈے کا ایک ساتھ دھیان رکھیں گے یہ بات سن کر باجو چیل آرام سے اپنے بھائی کی طرف دوسرے جنگل چلی جاتی ہے مینو انٹی مینو انٹی ایک بات تو بتائیں جب میرا چھوٹا بھائی آ جائے گا تب ممہ کس کا زیادہ خیال رکھیں گی ارے ننے چیل تمہارا آنے والا بھائی تو بہت زیادہ ہی چھوٹا ہوگا اور تم تو کافی ہی بڑے ہو گئے ہو اسی لئے باجو چیل تمہارے چھوٹے بھائی کا زیادہ خیال رکھے گی مینو چڑیا کی بات سن کر ننہ چیل بہت زیادہ ہی غصہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے ارے ارے اگر اس انڈے کا میں نے کچھ نہ کیا تو اس میں سے چلدھی میرا چھوٹا بھائی آ جائے گا اور میرا سارا حق میری ساری خوشیاں میں لے جائے گا نہ بابا نہ اب میں اس انڈے کو نہیں چھوڑوں گا اس کی تو خیر نہیں مینو انٹی دارا مجھے یہ انڈہ تو دیکھنے دیں مجھے اپنے آنے والے بھائی کا بہت زیادہ انتظار ہے پھر وہ ننہ چیل باجو چیل کے انڈے کو دیکھنے لگتا ہے اور اچانک وہ باجو چیل کے انڈے کو گھونسلے سے نیچے فیک دیتا ہے اور وہ انڈہ گھونسلے سے نیچے گرنے کے کارن اسی سمیں ٹوٹ جاتا ہے ہائے رے ننے چیل یہ تم نے کیا کیا تم نے تو باجو چیل کا انڈہ ہی نیچے زمین پر فیک دیا یہ کیا کیا تم نے اب کیا ہوگا مینو چڑیا باجو چیل تو ہم سب پخشیوں کو اس انڈے کی ذمہ داری دے کر گئی تھی مینو انٹی کالو انکل مجھے آپ سب پخشیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ آپ سب کے بچے تو میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں پرانتو اگر میں اس انڈے کو گرا کر نہیں توڑتا تو کل کو میرا چھوٹا بھائی میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لیتا ننے چیل تم جانتے نہیں ہو تم نے باجو چیل کے ساتھ ساتھ اپنا بھی کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے تم نے اپنا بھائی خو دیا ہے اگلی صبح ہو جاتی ہے باجو چیل واپس اپنے گھوشلے میں آ جاتی ہے ارے پکشیوں تم سب اتنے ڈھرے ہوئے کیوں لگ رہے ہو اور یہ تو بتاؤ میرا انڈا کی در ہے میں یہاں دکھائی نہیں دے رہا باجو چیل ہمیں ماف کر دو ہم سب پکشی تمہارے انڈے کا دھیان نہیں رکھ سکے تمہارے بیٹے ننے چیل نے اچانک اس انڈے کو زمین پر فیک بیا تھا جس کارن تمہارا انڈا زمین پر گر کر ٹوٹ گیا ہے ہاں باجو چیل ہم سب پکشی بہت زیادہ ہی شرمندہ ہیں ہمیں ماف کر دو تم پکشیوں کی بات سن کر باجو چیل کو بہت زیادہ ہی غصہ جاتا ہے ہاں باجو چیل ہم بھلا تمہارے دوست ہو کر تمہارے ہی انڈے کو کیوں توڑیں گے نہیں نہیں باجو چیل تمہارا بیٹا جھوٹ کے رہا ہے یہ ہم سب پکشیوں کو فسا رہا ہے اب میں تم پکشیوں کو نہیں چھوڑوں گی تم سب پکشی اب میرا بھوجن بنو گے نہیں باجو چیل تم ایسا مت کرو ہمارے ساتھ ہم بے گناہ ہیں ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے پھر وہ باجو چیل غصے میں ان چاروں پکشیوں کو رسی سے بان کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہیں وہ چیلا کر ایک ہنڈی میں پکشیوں کو پکانے کے لیے پانی گرم کرنے لگتی ہے اب تمہیں پکشیوں کو نہیں چھوڑوں گی پکشیوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے ان کو اس گرم پانی میں پکا کر میں کھا جاؤں گی بیٹا تم یہیں پر ہی بیٹھو میں ان پکشیوں کو لے کر آتی ہوں ٹھیک ہے ماما میں یہیں بیٹھا ہوں آپ ان پکشیوں کو لے کر آئیں پھر وہیں باجو چیل پکشیوں کے پاس چلی جاتی ہے باجو چیل صرف دوستی کے ہی خاطر میری ایک دفعہ بات سن لو تم ٹھیک ہے چیڑیا میں صرف دوستی کے خاطر ایک بات سنوں گی تمہاری بولو پھر مینو چیڑیا باجو چیل کو ساری بات بتانے لگتی ہے پرنتو باجو چیل مینو چیڑیا کی بات پر یقین نہیں کرتی چیڑیا تم جھوٹ کے رہی ہو میرا بیٹا میرے انڈے سے نہیں چلتا تھا وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا اچھا ٹھیک ہے باجو چیل میرے پاس ہی کپائے ہیں جس سے آپ کو سارا سچ پتا چل جائے گا پھر مینو چیڑیا باجو چیل کو اپنا اپائے بتانے لگتی ہے پھر وے چیل ان چاروں پکشیوں کو لے کر ننے چیل کے پاس آ جاتی ہے اور باجو چیل اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے میں پانی پی کر آتی ہوں تم ان پکشیوں پر نظر رکھنا یہ کہیں بھاگ نہ جائیں ماما آپ بے فکر ہو کر چلی جائیں میں ان پکشیوں پر کڑی نظر رکھوں گا یہ کہیں نہیں بھاگ پائیں گے پھر وے باجو چیل وہاں سے چلی جاتی ہے مینو انٹی پکشیوں اب آپ سب پکشی آرام سے میری ممہ کا بھوجن بنو گے ننے چیل میں تمہارے ارادوں کو پہلے سے ہی جانتی تھی اسی لیے میں نے باجو چیل کا انڈا اپنے انڈے سے بدل دیا تھا اور ابھی باجو چیل کا انڈا میرے گھوصلے میں رکھا ہے تمہارا بھائی ابھی بھی زندہ ہے تم کیا کروگے اب مینو چڑیا کی یہ بات سن کر ننے چیل کو بہت زیادہ ہی غصہ آ جاتا ہے مینو انٹی ایسا کبھی نہیں ہوگا میں ابھی جا کر اس انڈے کو بھی توڑ دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گا میں جا رہا ہوں اس انڈے کو توڑنے یہ ساری باتیں پیچھے چھپی باجو چیل بھی سن رہی ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے میرے ہی بیٹے نے میرا ہی انڈہ توڑ دیا اور میں بیچارے مصوم پکشیوں کو مارنے جا رہی تھی پھر باجو چیل گھوصلے میں اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے میں نے سب سن لیا ہے کہ تم نے ہی میرا انڈہ توڑا ہے تم بھلا اپنے بھائی کی جان کیسے لے سکتے ہو میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی تم اب میرے گھوصلے میں نہیں رہو گے اب سے میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی پھر وہ باجو چیل پکشیوں کو ازاد کر دیتی ہے اور وہ باجو چیل وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب باجو چیل اکیلے اپنے گھوصلے میں رہنے لگتی ہے اب باجو چیل کے بیٹے کو اپنی غلطی پر بہت زیادہ ہی پشتاوہ ہوتا ہے پرنتو اب وہ کیا کر سکتا تھا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اپنے پیر پر خودی کلہاری مارنا یہ سب سے بڑی بے اکوفی کہلاتی ہے اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں